اسلام علیکم جید اسیو بھائی محمد عمر اینڈ یو آر واشنگ نو بی ایکشن نید ہے یار بنگلہ دیش کے تمام سنگل منگل لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار کیسے ہو تم سب آج ہم ایک زب دس سی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے کلین سٹی راجشاہی نائٹ رائیڈ فیوز تو اگر راجشاہی کی بات کریں یہ لٹریسی ریٹ میں بھائی کمال ہے بنگلہ دیش کے کافی زیادہ سٹیز کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے یہاں میڈیکل یونیورسٹی بھی آئی ٹی کی جو انجنئر یونیورسٹی ہے وہ بھی دیکھنے کو سکول کافی زیادہ کالیج کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور لٹریسی ریٹ میں کافی زیادہ اچھا ہے یہ سٹی تو اس کے کلین سٹی ہے مطلب ساتھ سترہ سٹی ہے راجشاہی مجھے جو کہ کافی زیادہ پسند آئے ہوا ہے سب سے پہلے مجھے ڈھاکا ہے اس کے بعد چٹا گانگ ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر میرا فیورل راجشاہی ہے تو آج اس کا ہم نائٹ رائیڈ ویو دیکھیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گرام میرے چینل پر نہیں ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ پہل آئیکن ہوگا وہ بھی پریس کر دینا تاکہ اس طرح کے امیزنگ اینٹرٹیننگ ری ایکشن جب بھی اپلوڈ ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں تو لہے سٹارٹ دا ویڈیو اے بی گو آئی ٹھنگ ابھی باریش ہوئی ہے روڈ گیلے ہیں بھئی نائٹ ویو بھئی یہ اور سوارس اٹھ رہے ہیں یہ دیکھو فل اچھا بنگلہ دیش میں بھی یہ فلیکس والا سسٹم ہے یہ کافی مجھے جیب لگتا ہے اس طرح نہیں ہونا جائے پورے شہر کو گندہ کرتے تھے یہ فلیکس لگا گئے اوہ بھئی فل ساف ستھرا یہ ٹوکیو باری وائبز آتی ہیں بنگلہ دیش سے مجھے نائٹ لائف اچھی ہے آئی ٹھنگ یہ لیٹ نائٹ ویو ہے کیونکہ موسٹی دکانے بھی بند ہوگی ہیں لیکن پھر بھی کافی زیادہ مارکٹ اوپن ہے بھائی دیکھ سکتے ہو سکیور فیل کرتے ہیں یہاں لیڈیز اکیلے اکیلے گھوم رہی ہیں ابھی کوئی راجشاہی کوئی اتنا کوئی ہیوی سیٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹاپ ٹو میں آتا ہو جیسے کہ کراچی کے لہور اسلامباد ہے اس طرح کچھ نہیں ہے بھائی دیکھ سکتے ہیں لڑکے پھول اپنی موج میں جا رہے ہیں لیڈیز اپنی فیف کپل آرہے ہوئے ہیں کپل جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں جو کہ مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے کہ یار لیڈیز اکیلے گھوم سکتی ہیں بنگلہ دیش میں لیکن جو ورلڈ ہم پہ تنقید کرتا ہے کہ یار یہاں عورتیں مشکل ہوتیل عورتوں کا باہر جانا لیکن ایکزیمپل آپ کے سامنے بنگلہ دیش یہ الیکٹرونک فرس ٹائم میں نے دیکھیا راجشاہی میں یہ الیکٹرونک فرس ٹائم میں نے دیکھا ہے ویسے تو وہ مینوال فیدل جو انسان چلا رہا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ٹین بار ٹین بار ہی ہر چیز میں ٹین بار ٹین جگمگاتا راچے ہو بارش کے بعد یہ ہلا آتا ہے رال شاہی میں زیادہ الیکٹرونک رکھش ہے لیکن سے زیادہ گنجے ہیں رال شاہی میں الیکٹرونک رکھش ہے ڈاکہ میں تو یار میانوالی اتنے زیادہ ہیں کیا سین ہے یہ رال شاہی میں تو ٹوٹلی میں نے میانوالی نہیں دیکھا نہیں سارے الیکٹرونک ہے مجھے تو مال لگ رہا لائٹنگ کافی زیادہ اچھی کیوئی ہے پورے راہ شاہی میں گلت بات انکر بھی ٹرافک بائیلیشن اتنے لو لیبل پہ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا امریکہ میں نہیں رو سکتے وہ دے انسان کو پرواہ کرنی چاہیے موسیقی موسیقی مسیده موسیقی 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 اور کافی زیادہ چھوٹے ہیں پاکستان میں یہ اتنا اتنا بڑھا رکشہ ملتا ہے ادھر کافی زیادہ شلنگ مول ٹور سٹر کہہ سکتے ہو یہ ملی مینویل فرسٹ آئی ایک ہی دیکھ ہی ابھی تک اگر اس ویڈیو کے ریو کی بات کریں تو راجشاہ ہی کافی زیادہ میری فیوریٹ سٹی ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ آپ کو ڈیویلپمنٹ کلیننیس پلس آپ کو ایڈوکیشن کا سسٹم کافی زیادہ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اس واجہ سے جو ٹاپ کی جو ٹو سٹی ہیں اس کے بعد راجشاہ ہی میری فیوریٹ ڈیسٹک یا سٹی کہہ سکتے ہو ایک بات کرنا چاہاہاں کتنی سا ستھری ہیں یہاں دیکھ سکتے ہو کہ ایڈمنیسٹریشن جو سیول ایڈمنیسٹریشن ہوتی ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہے جو لوکل آپ کے ڈیویلپمنٹ آثورٹیز ہوتی ہیں جو سٹیز کو روڈز وغیرہ کو کلین کرتی ہیں کورا کرکٹ اٹھاتی ہیں تو دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا کام کر رہی ہیں راجشاہی میں اس طرح کی مثال مجھے ڈاکہ اور چٹا گاؤنگ میں نہیں ملتی اور اگر چیک کر سکتے ہو ڈرینے سسٹم راجشاہی کا کہ ابھی بارش ہوئی ہے تو آپ کو بلکل ساف سو تھیری روڈ ہے اگر میں اپنے سٹیز یا موسٹلی آپ کو لاہور سٹیز کی بھی بات بتاؤ نا کہ جب بارش ہو جاتی ہے نا تو وہاں روڈ گندی ہو جاتی ہے کیونکہ وہی گٹر سے سمان نکل کے نا جو گند بلا ہوتا ہے وہ روڈ پہ آ جاتا ہے شاپر آ جاتے ہیں اور بنگلہ دیش میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو شاپر بہگ ہے جو شاپنگ بہگ ہے اس پہ پابندی ہے وہ ایک تھیلا ملتا ہے وہ لے کے آتے ہیں لوگ گھر سے اس میں ہی اپنا جو بھی سمان وغیرہ لیتے ہیں وہ ہی واپس انہوں نے گھر میں سٹور کیے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا سین نہیں ہے کہ آپ کو جگہ جگہ اس طرح دیکھنے کو ملتے ہیں تو لیکن پاکستان میں اسی طرح ابھی یہ سٹارٹ کی ہے آپ دیکھیں کہ پانچ سال لگتے ہیں دس سال لگتے ہیں ٹوٹلی اس کو بین کرنے میں لیکن جو بنگلہ دیش ہے اس میں تو اس کی وجہ سے کتنی زیادہ صفائی راجشاہی میں اگر یہی لوگ راجشاہی میں وہ جو شاپنگ بیگ ہے وہ لے کے گھومتے ہوتے ہیں وہاں پھر کورا کرکٹ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہ راجشاہی گندہ ہوتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کو پتہ شاہے جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں وہ کافی ڈی کمپوز بھی نہیں ہوتے تو کافی ایک ایشیو ہے یہ بھی تو یار ابھی دو سٹیز کا مجھے ڈرینش سسٹم پسند آیا ایک ڈاکہ کا اور ایک راجشاہی کا مجھے نہیں پتا کہ ٹوٹلی بنگلہ دیش میں کافی زیادہ اچھا ڈرینش سسٹم ہے جس کی وجہ سے میں جیلس فیل کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اس طرح تو نہیں ہے اسپیشلی لہور اور کراچی اسلامباد میں تو کافی زیادہ ڈرینش سسٹم ہے کافی اس کمپیر ٹو جتنی بھی چھوٹی سیٹیز سیالکورٹ وغیرہ تو میں جس ایڈیا میں ٹاؤن میں رہتا ہوں وہ تو ایک نا اولڈ ٹاؤن ہے کہ پرانا سیالکورٹ چھوٹا سیالکورٹ تھا جو پہلے شہر آباد ان میں سے ایک ایڈی ٹاؤن میں میں رہتا ہوں تو چھوٹی چھوٹی گلی ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کا پرانا وہ ڈرینش سسٹم ہے اس کو کوئی اپگریڈ نہیں کیا کیونکہ وار تو لے جاتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا بھائی پاکستان کی کہانی یہ ہے تو بھئی رادشاہی نے کمال کر دیا اسی پوائنٹ پر اس ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں ہی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کے لائک مینٹ شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر یار آپ کی ریکمنڈیشن ہے نا تو یار یوٹیوب پہ اپنا لنک وغیرہ نہ چھوڑا کرو وہ یوٹیوب بلوگ کر لیتا ہے اس وجہ سے مجھے شوہ نہیں ہوتے تو تو آپ انسٹراغرام پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیا کرو وہاں مجھے ڈی ایم کر دیا کرو کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے اور تھوڑا ٹاپک بتا دیا کرو تو انشاءاللہ اس ویڈیو پر ایکشن دیا جائے گا تو لازمی سججسٹ کرنا یا میرے ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو تو یار لازمی سججسٹ کرنا تو ملتے ہیں آپ سے کلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ